بولٹن کے شروعات کرتے ہیں ابھی کی اہم خبر کے ساتھ راولپورا میں گھوم رہے ہیں تیندوے میکمہ جنگلات نے تیندوے کو پکڑنے کے لیے بچھایا جال حیدرپورا راولپورا میں گھوم رہے تیندوے گنزشتہ چند دنوں سے دو تیندوے گھومتے نظر آ رہے ہیں تو راولپورا سے آپ کو یہ خبر بتایا جاری ہے جہاں پر تیندوے دکھائی دیئے میکمہ جنگلات نے تیندوے کو پکڑنے کے لیے اپنی کوششیں وہ کر رہے ہیں حیدرپورا راولپورا میں تیندوے دکھائی دیئے میکمہ جنگلات نے اپنی تمام کوششوں کو وہاں پر عملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے تمام جالے وہاں پر بچھا دی ہے تاکہ تیندوے کو پکڑا جائے اور لوگوں کے دلوں سے یہ خوف نکالا جائے تو اس وقت وہاں پر میکمہ جنگلات کی جو چیم ہے وہاں پر موجود ہے اور نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہاں پر تیندوے آئے اور انہیں پکڑا جائے تاکہ وہاں پر کسی بھی جانی یا ماری نقصان کا لوگوں کو سامنا نہ کرنا پڑے یہ خبر آپ کو راون پورا میں تیندوے کے حوالے سے بتائی جا رہے ہیں جہاں پر دو تیندوے گھومتے ہوئے وہاں پر نظر آئے تاہم میکمہ جنگلات نے وہاں پر اپنا آپریشن شروع کیا ہے ان کو پکڑنے کے لیے تمام آلات کا استعمال کیا تو اس خبر پر ہمارے ساتھ ہماری نمائند ہے شبیر ہمارے ساتھ جو چکے ہیں شبیر بتائیے گا کہ کیا کچھ ہے ابھی اپڈیٹ چونکہ دو تیندوے آئے نظر وہاں پر گھومتے ہوئے دیکھیں انشاء یہ جو علاقہ ہے یہاں پر پہلے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ وائیڈ لائف نے جو محکمہ ہے انہوں نے کیجز لگایا ہے یہاں پر بیٹ بھی اس کیجز میں ہے کیونکہ کتوں کی جو یہ جو تیندووں کی خوراک جو ہے کتے ہیں ان کی پسندتہ خوراک ہے لہٰذا بیٹ کے طور پہ یہاں پہ کتے کو لگایا گیا اور یہ ہم جہاں پہ موجود ہے یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں کل ویڈیوز جاری ہوئے تھے کہ یہاں رات کو تیندوہ دیکھا گیا جہاں تک تیندوے کی مومنٹ کا تعلق ہے تو یہاں سے یہ علمدار کالنی جے لین سے لے کر راولپورا اور ہیدرپورا پرباگ یہ جو پورا ایریا ہے اس میں پچھلے ایک ہفتے سے تیندوے کی مومنٹ ہے ایک بار دو تیندوے دیکھے گئے جو اس میں آئے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو سے زیادہ بھی ہوں کیونکہ عام طور پہ ایک مادہ تیندوہ ہوتا ہے تیندوہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اس علاقے کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں ہے تیندوے کی پریزنس اس آم پاپولیشن میں کیونکہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے سٹا ہوا ہے جو یہاں پہ ائرپورٹ ہے اور ائرپورٹ کے آس پاس کافی جھاڑیاں ہیں کئی سالوں سے یہاں تیندوے کی مومنٹ ہے اور ائرپورٹ کے آس پاس آپ کو یاد ہوگا دو ہزار اکیس میں جون میں ایک دلدوز سانیہ ہوا تھا جب ایک بچی کو تیندوہ لے کے گیا تھا اور اس کو مار ڈالا تھا اس کے بعد سوائی بوگ میں سپٹمبر میں دو ہزار اکیس میں ایک اور واقعہ آیا ایک سال میں تین اور دو ہزار بائیس میں اس کے بعد کم سے کم ابھی تک ایک درجن کے قریب گیارہ انسیڈنس ہوئے جن میں تیندوے نے زیادہ تر بچوں کو لفٹ کیا یہاں پہ لوگوں کو خوف و حرا ضرور ہے لیکن جو وائل لائف محکمہ ہے وہ کافی ایکٹیو ہے اس کو لے کے انہوں نے کل پچھلے تین دن سے ویسے لیکن اس علاقے میں کل سے کئی جگہ پہ ٹرپس لگائے ہیں لوگوں کو جانکاری دی ہے در کی ویسے کوئی بات نہیں ہے تیندوہ عام طور پہ انسان پہ حملہ نہیں کرتا رات کو زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے دن میں کہیں آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پہ کافی ساری امارات ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہے اور کافی ایریا ایسا ہے جہاں پہ تیندوہ آرام سے دن میں رہ سکتا ہے اور شام میں وہ شکار کے لیے نکلتا ہے یہاں پہ جو جگہ ہے وہ ایسی ہے کہ تیندوہ رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ ٹرپس لگائے گئے ہیں اور سب سے بڑی شبیر آپ سے اہم سوال پوچھنا چاہوں گی کیا کچھ وجوخات ہیں کہ تیندوہ اب شہری علاقوں میں آ رہے ہیں جنگلات کو چھوڑ کر کیا کچھ وجوخات ہیں دیکھیں تیندوہ کے بارے میں یہ ہے کہ تیندوہ اربنائز ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ تیندوہ کی ایک خاصیت ہے اور تینڈنسی ایک ہے کہ یہ انسانی آبادی کے قریب رہ سکتا ہے اس کی دو اہم وجوات بتائی گئی ہیں ایک تو یہ کہ سوشل فارسٹری کے تحت بستیوں کے نزدیک یہاں پہ کافی ساری پلانٹیشن کی گئی اس پلانٹیشن کو ایسے چھوڑا گیا اس کو اٹینڈ نہیں کیا گیا اس کو صحیح طریقے سے پھر اس کی پروننگ نہیں ہوئی شاستراشی نہیں ہوئی تو وہ جنگل میں تبدیل ہو گیا اومپورا کے آس پاس جو بھی آپ نے دیکھا دوہزار اکیس میں وہ اس کی کا نتیجہ تھا دوسری بات یہ کہ انسانی بستیاں جنگلوں کے نزدیک ہو گئی وہ ایک پرانہ فینامنا ہے جو ہر جنگلی جانور کے بارے میں ہوا ہے کہ انسان خود جا کے جنگلوں کے نزدیک یا ایسی جگہوں کے نزدیک بسنے لگے جو عام طور پر مسکن انہی جنگلی جانوروں کا تھا دو وجوہات تیسری ایک وجہ سب سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جو سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ ہے وہ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ ہوئی نہیں اور کتوں کی تعداد اس کے نتیجے میں کافی بڑی تیندوے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ تیندوے تیندوے کا خاص شکار اور پسندیدہ جو غزہ ہے اس کی وہ کتہ ہے کیونکہ جنگلی جانوروں کا شکار کرنا بہت مشکل ہے وہ کافی ان کی پھرتی ہوتی ہے اور کتہ اس کی لذیذ غزہ ہے کتے بڑھ گئے سالیڈ ویسٹ کے بڑھنے کے نتیجے میں کتوں کی تعداد ان علاقوں میں بڑھ گئی تو ظاہر سی بات ہے غزہ کی تلاش میں یہ تیندوہ یہاں آتا ہے اور اسے عام بستیوں میں آپ نے ممبئی میں بھی ایک بار دیکھا کہ ممبئی میں بھی تیندوہ آ گیا نتیجہ اس تیندوے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ اگر بس ٹینڈ کہیں پہ ہو دن بر آرام سے کسی بس کے نیچے کسی گاڑی کے نیچے رہ سکتا ہے شام میں حرکت میں آتا ہے اور شکار کے لئے نکلتا ہے یہ ایک خاص جو خاصیت اس تیندوے کی ہے اور ساتھ میں جو انسانوں نے سالیڈ ویسٹ کے ساتھ کیا سوشل فارسٹری کے نام پہ جو جھاڑیاں بستیوں کے آس پاس جمع ہو گئی تو یہ سب ملا کے ایک مسئیبت پیدا ہو گیا جمعہ کشمیر میں اگر پچھلے دوہزار ہم اگر بات کریں پچھلے اکیس بائیس سالوں میں تو تقریباً دھائی سو سے زیادہ افراد انسانی انسانوں اور جنگلی جانوروں کے تشدد میں مارے گئے جو تصادم آ رہی ہو رہی ہے جسے ہم مین انیمل کانفلکٹ کہتے ہیں تو یہ کانفلکٹ یہاں بڑا ہے پہلے بھالو بہت ایکٹیو تھا بھالو کے نتیجے میں کافی نقصان ہوا تھا دوہزار گیارہ بارہ میں لیکن اب یہ تیندوہ پچھلے دو سال سے دوہزار بائیس میں خاص طور پر آپ کو بتانا چاہیں گے نو بچے مختلف علاقوں میں بارہ ملا کپوارہ ان علاقوں میں خاص طور پر تیندوے کا شکار بنے شبیر آپ سے جانا چاہیں گے کیا کچھ وائلڈ لائف ڈیپارٹمنٹ نے کیا کچھ سخت اخدام اٹھایا ہے تاکہ انسانوں کے جانوں کا زیانہ ہو دیکھیں یہ دو طریقے کے کاروائی ہے ایک یہ کہ یہ جو تیندوہ انسانی بستی میں آتا ہے اس کو پکڑا جائے اور اس کو کہیں اور جگہ پہ شفٹ کیا جائے منتقل کیا جائے جنگل میں اس کے لیے یہاں پہ انہوں نے ٹرائپس لگائے ہیں جہاں جہاں لگا سکتے ہیں اتنے بھی ٹرائپس نہیں ہے کہ ہر جگہ ٹرائپ لگا سکیں دوسرا یہ ہے کہ عام لوگوں کو یہ جانکاری دی جا رہی ہے کہ در کی وجہ کوئی نہیں ہے تیندوہ ایسا جانور نہیں ہے جو عام طور پر انسان پر حملہ کرتا ہے لیکن ہاں بچوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا خاص طور پر شام کے عوقات میں وہ یہ پریشانی ہے بچے کو تیندوہ ایک شکار چکے ہیں بلکل میں آپ کو یہ ہی بتا رہا تھا کہ پچھلے سال میں نو سے زیادہ بچے شکار بنے اور نتیرہ یہ ہوا کہ شام کے عوقات میں یہ تیندوہ جو ہے بچے کو اپنا شکار سمجھتا ہے اس کے سائز کے حساب سے اور عام طور پر بہت ہی چھوٹے بچے جو چار یا پانچ سال تک کی عمر کے ہیں اس کا شکار بنتے ہیں اور ان کو شام کے عوقات میں باہر نہیں ٹھوڑنا ہے یا ایسی جگہ پہ نہیں ٹھوڑنا ہے جہاں پہ تیندوے ان کا شکار کر سکتے ہیں تو چلیے بہت شکریہ شبیر تمام تر تفصیلات ہم تک پہنچانے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ محکم جنگلات اب ان پوری چیزوں پر قدر لگائے گا اور انسانی جانوں کا زیادہ نہ ہو جائے گا تو چلیے بہت شکریہ تو ناظرین خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پہ رکھیں کہ چھوٹے وقفے کے لیے